موسیقی ہلو فرنس بیلکم ٹو دہ علیم شو اور آج ہم موجود ہیں کوریا کے بہت خوبصورت علاقے نمحے میں اور یہ جگہ اپنے نیچرلی سورسز اور خوبصورتی کی وجہ سے بہت مشہور ہے اس کو ہم کوریا کنٹری سائٹ بھی کہہ سکتے ہیں جو کہ بہت خوبصورت جگہ ہے اور یہاں پر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ایکسپلور کرنے والی ہیں اور دیکھنے والی ہیں تو یہ جگہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کتنی گرین ہے اور پیچھے آپ کو سمندر نظر آ رہا ہے اور یہ آپ کو یہاں پر پیچھے جو گھر نظر آ رہے ہوں گے وہ بھی دیکھیں تو کتنے خوبصورت ہیں یہاں اور آج ہم ایک بہت خوبصورت جگہ جو کہ جرمن ویلیج کے نام سے مشہور ہے اس کو ایکسپلور کرنے جا رہے ہیں اور سنی بات ہے کہ وہاں پر جو گھر ہیں جو چیزیں ہیں وہ سب جرمن سٹائل میں ہیں تو آج ہم جا کے دیکھتے ہیں کہ وہاں پر میں دیکھنے ہو کیا ملتا ہے اور کس طرح کا وہ لوگ ہیں اور کس طرح کیا واقعی وہ جرمن ہیں یا وہ koreans ہیں جو کہ جرمنی گئے تھے اور پھر وہاں سے جرمن سیکھیں ہیں یا کیا کلچر تو چلیے ایکسپلور کرتے ہیں ویڈیو کو پورا دیکھیں گا اور لائک کر دیجئے گا لیٹس گو تو جی سفر کے سٹارٹ سے مجھے تیسے لگ رہا تھا کہ میں واقعی جرمنی کے لیے روانہ ہو چکا ہوں اچھا تو جی ہمارا سفر تو شروع ہوا دیگو سیٹی سے اور دیکھو سیٹی سے ہم سبح سبح نکل گئے اور سیدھا ہم جنجو سے ہوتے ہوئے آگے سکچن کے ایریا سے ہوتے ہوئے نمحے پہنچے یہ فاصلہ تقریبا 180 کل میٹرز بنتا ہے اور جاتے ساتھ ہی مجھے سب سے پہلے یہ سی یو نظر آیا یہ سی یو میرے خیال میں کوریا کی سب سے خوبصورت لوکیشن پہ ہے سائیڈوں پہ پہاڑ ہیں خوبصورت ہوا چل رہی تھی تھنڈی بیل کو لیسے فریش مہات یہاں پہ تو پھر جہا ہم پہنچ کے اپنی فائنل ڈسٹینیشن یعنی جرمن ویلج میں اور یہاں پر نظارہ جو بہت خوبصورت تھا اور بہت زیادہ گاڑیاں ایمین تھیں اور بہت لوگوں کا راشت تھا اور مجھے اتنا ایکسپیکٹر نہیں تھا کہ اتنے دور اتنے زیادہ لوگ وزٹ کرنے آتے ہیں لیکن جب مجھے پتا چلا ہے کہ یہاں پر کافی زیادہ تعداد میں ٹوریسٹ انٹرنیشنل اور نیشنل ہی آتے ہیں تو جاتے ساتھ ہی ہم نے دیکھا سب سے پہلے جو ٹور گائیڈ کے لیے تھا کہ یہ ایریہ کتنا ہے اور یہاں پر کہاں کہاں جا سکتے ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کتنے سارے کنٹیز کے فلیکز لگے ہوئے ہیں یہاں پر لوگ آتے ہیں اور یہ دیکھیں پارکنگ بلکل فل ہو چکے اور یہ بھی صبح صبح کا ٹائم ہے اور لوگ جو ہے وہ دور درست سے آ چکے ہیں یہاں پر نا دن گزارنے کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ فیملیز کے ساتھ اور اکثر میں نے فیملیز دیکھی ہوئی تھی کپلز تھے اور مطلب لوگ ریریٹیوز کے ساتھ آئے ہوئے تھے گھنے کے لیے تو جی ہم انٹر ہونے لگے ہیں جرمن ویلیج میں اور یہاں سے آپ دیکھیں کہ یہاں گیٹ ہی کتنا خوبصورت انہیں نے بنایا ہے بلکل جیسے یورپین سٹائل ہے اور آپ کو یہاں پر واقع ہی آکے لگے گا کہ یہ ورد کی وزٹ ہے اور بلکل ایسے لگے کہ آپ واقعی کسی دوسری جگہ کا وزٹ کر رہے ہیں یہ نہیں لگے کہ آپ بلکل کوریہ میں ہیں بلکہ آپ کو لگے رہے کہ آپ کوریہ سے نکل ہیں اور آپ کی دوسرے علاقے کسی دوسرے ملک میں ہیں اور آپ یہاں پر دیکھیں چاروں طرف اگر آپ دیکھیں تو بلکل ہر چیز جو ہے پراپرلی ارینج اور پراپرلی کنسٹرکٹ کی گئی ہے اور کنسٹرکشن کے دوران جو ہے جرمن کلچر کو خصوصی طور پر فاکس کیا گیا ہے اور یہاں پر جرمن فلیگ اور کوریہ فلیگ بھی نظر آ رہے ہیں آپ کو اور اس جگہ کی ایک ہسٹری ہے اس جگہ کی ایک تاریخ ہے وہ بھی میں آپ کا آگے چل کے بتاتا ہوں اور یہ پھر مجھے نظر ہے خوبصورت سے ایک کارٹ اس کارٹ کے بارے میں یہ ہے کہ یہ جرمن کا کوئی ٹریڈیشنل کارٹ ہے اور جس کو وہ مختلف ایونٹس پر نکالتے ہیں اور یہاں پر بھی ایسی کیا جاتا ہے کہ جب یہاں پر کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو جرمن لوگ آتے ہیں ڈوسری کنٹریز کے لوگ آتے ہیں اور وہ ایونٹس پر نکالا جاتا ہے اس کا آگے جنوائر باندھا جاتا ہے اور اس کا کھینچا جاتا ہے اور یہ اس طرح کے مطلب چیزیں یہاں پر ڈیکوریٹ کی گئیتے ہیں جیسے بلکل ایسے پتا چلے گئے آپ بلکل ہی کسی دوسری جگہ پر اور دوسری کنٹری کا وزٹ کر رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں ٹو ارسٹ کی اور سیاہوں کی کتنی بڑی تعداد ہے تو پھر میں تھوڑا سو اور آگیا گیا اور میں نے اس جگہ کو اوپر سے دیکھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں گھروں کی چھتیں کتنی منفرد ہیں یہاں پر بلکل ڈیفرنٹ لگ رہی ہیں اور سب کے کلرز لیک جیسے ہیں اور بہت خوبصولت دیکھنے میں لگ رہی ہیں پھر مجھے ایک سٹریٹ ڈرائی جس کا نام تھا گرچ گرچ کلچر کا کتنا خصوصی حیال رکھا گیا جرمن کلچر کا تو یہ ہیں جی گھر یہاں پر ان کی انٹرس بنی ہوئی ہے بیک ڈورز ہیں یہ کیونکہ آپ یہاں پر گھر رینڈ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں ایک نائٹ کے لیے دو نائٹس کے لیے سب سے انٹرسٹنگ بات یہ کہ ان کی ہسٹری کیا یہ لوگ کورینز ہیں یہ لوگ جرمنز ہیں یہ لوگ جرمنی سے کوریا ہے یہ کوریا سے جرمنی گئے یہ ہسٹری میں بھی آپ بتاؤں گا آگے چل کے اور یہ انتہائی دلچسٹس ہسٹری ہے اور یہ ایسے ہے کہ یہ جرمن میلج ہے یہ کورینز نے بیلڈ کیا ایکچولی جو کہ جرمنی سے واپس آئے تھے کیونکہ نائنٹی سکسٹنز کی بات کی جائے تو کوریا میں اتنے اچھے حالات نہیں تھے تو کوریا سے لوگ ٹریول کر گیا باہلی کنٹریز میں گئے تھے یورپین سائنٹ پر وہاں پر ارننگ کی اور وہاں پر کیپیٹل دو تھا وہ ارنگ کیا اور واپس اپنے کنٹریز میں ہے تو 2001 میں یہاں پر ایک جرمن سے آئے لوگوں کی بہت بڑی تعداد تھی جو ایکچول میں کورین تھے لیکن کئیوں کی جرمنی میں شادی ہو چکی تھی اپنی وائفز کو لے آئے کئی عورتوں نے وہاں پر شادیاں کی تو وہ اپنے ہزبنڈز کو لے آئیں اس طرح یہاں پر کافی زیادہ جرمن لوگ اس سپیسفک ایریا میں کٹھے ہو گئے جن کا کوئی نہ کوئی جرمنی سے کنیکشن تھا تو پھر 2001 میں اس ایریا کو انہوں نے بیلڈ کرنا شروع کیا اور یہاں پر بہت بڑی انویسمنٹ لگی ایک اور یہ جو تمام چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں جن سے میکسیم چیزیں جو ہے وہ جرمنی سے ایمپورٹ کی گئی ہیں کیونکہ یہاں پر لوگوں جو ہے وہ جرمنی آتے جاتے رہتے ہیں اور کام کاروبار کے سلسلے میں اور یہاں پر کھانے پینے کے ٹیسٹ بھی لوگوں کو جو ڈیویلپ ہو گئی اگر جرمن سٹیل کے ہیں تو وہ وہاں سی چیزیں منگواتا ہے اسی چیز کے لیے تو یہاں پر جتنی بھی آپ کنسٹرکشن نظر آ رہی ہیں جتنی بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ سب جو ہے جرمنی سے ایمپورٹ کی گئی ہیں اور جگہ جگہ پر یہاں پر بیکریز بنی ہوئی ہیں فوڈز کے لیے اور آپ کو وہاں پر جرمن فوڈ ملتا ہے جرمنز کی یہاں پر بیکنگ کرتے ہیں بریڈز کی لوگ یہاں پر اور وہ فریش کوکیز بناتے ہیں جرمن سٹیل کی تو جی میں جو ہی بیکری میں گئے سب سے پہلے مجھے یہ ڈبے نظر آئے ان میں اس اکثر سوید آگئی نکلتا ہے لیکن میں سرپرائز تھا کہ یہاں سے اس پر بسکٹ نکل رہے تھے اور یہاں پر مجھے مصلف طرح کی چوکلٹس نظر آئیں جو کہ جرمنز تھیں کوکیز نظر آئیں کریکرز نظر آئے اس کے علاوہ ڈیفرنٹ کوکیز تھیں جرمنی سائی میں تھے اس کے علاوہ مختلف بیوریجز تھیں برنکس تھیں جو کہ جرمن سٹائل تھیں اور اس کے علاوہ یہ کوکیز تھیں بہت زبردستی میں نے ٹرائی کی اور یہ کچھ گمیز ٹائپ تھیں گینڈیز تھیں جو کہ آپ لے سکتے ہیں یہاں سے یہ ہر چیز جو آپ خرید سکتے ہیں یہ بھی گمیز جو تھی ان میں کا پتہ نہیں تھا کہ حلال ہے کے نہیں اس کے علاوہ مختلف ڈرائیڈ جو ہمیں چیزیں نظر آئیں ہیں اور اس کے علاوہ ہمیں اگر نظر آئے ہیں یہاں پہ سسیجز آپ کو پتہ جرمن میں سسیجز بہت ہمس ہیں اس کے علاوہ ہمیں یہ نظر آئی جیلی جو کہ ٹوٹلی حرام تھی کیونکہ اس میں پورک ڈالوا تھا پورک جیلی ہم نہیں کھا سکتے تو پھر مجھے میپل لیف سیرپ نظر آئے اور مختلف یہاں پر چیزیں رکھیں گی پھر مجھے ایک چیز نظر آئی جو کہ مجھے ٹوٹپیسٹ کی طرح لگ رہی تھی ہے تو میں نے پھر اس بیکری کے مالک سے بات کی میں نے کہا یہ ٹوٹپیسٹ ہے تو اس نے ٹوٹپیسٹ میں نمک ہے کیا کیا آپ کی ٹوٹپیسٹ میں نمک ہے تو اس نے مجھے کہا کہ چل نس جاتھوں تو کتھوں آگئے ہیں کون ہیں یہ لوگ یہ جرمن سٹائل کے مایونیز اور جیمز ہیں جو کہ اس طرح سے پیک کر کے دی جاتے ہیں اور یہ ایزیلی آپ بریڈ کیوپ پر اور دوسری چنف پر لگا سکنے پھر مجھے گول گول سی چیز نظر آئی میں نے لگا شاید کس لینئر ہے گھر لے جا کے اس کو دیوار پر لٹکا دوں گا تو بعد میں پتا چلا کہ یہ پٹزلد ہے جرمنی کی بہت مشروف بریڈ ہے اور یہاں پر ڈیفرنٹ فلیورز نہیں آمیلیبل تھے یہ نمکین بھی میٹھے بھی جیمز کے ساتھ اور روزمیری کے ساتھ اور یہ بہت مزے کے تھے کھانے میں وہاں سے نکلے تو ایک اور بیکری پہ پہنچ گیا اور یہ جرمن ٹریڈیشنل سٹائل بیکری تھی یہاں پر کچھ ٹریڈیشنل بریڈز تھی جو مل رہی تھی اور ٹریڈیشنل جو تھی ککیز وغیرہ وہ مل رہی تھی یہ تو یہ ٹریڈیشنل جرمن بیکری تھی تو جاتے ساتھ یہ سیمپلز پڑے ہوئے تھے وہاں پر مطلب جو کہ پہلے بھی ہم نے پرٹزل دیکھے ہیں اس کے ساتھ آلیف بریڈز ہو جارہا تھیں اور یہ بھی ایک بریڈ تھی جو کہ بہت زبردست لگ رہی تھی تو جی پھر ہمیں یہ بریڈ نظر آئیں اصل آئیٹم تھا یہ جو کہ آپ کو پیک نظر آ رہا ہے اس کے اوپر ریبن لکٹا ہوا ہے یہ ریبن جو ہے یہ جرمن فلیک کی طرح کے ہے اور یہ تھی کی شٹولن یہ شٹولن بریڈ ہے اور یہ جرمنی کی فیمس بریڈ ہے اور اس کے اوپر شگر کی آئیسنگ ہوئی بھی ہوتی ہے اور یہ بہت مزے کی ہوتی ہے اور اندر سے بلکل فیکی ہوتی ہے لیکن اوپر سے اوپر شگر لگا ہوتا ہے تو یہ بہت مزے کی لگتی جب آپ اس کو ایک بریڈ سلائس کو کاٹے کھاتے ہیں اس کے ساتھ جب میں آلمنڈ کیک نظر آئے فروٹ کیک ڈیفرنٹ کوکیز تھیں اور مزید پریٹزل نظر آئے اور یہ لمبی لمبی بریڈ تھی یہ بھی میں نے لی تھی یہاں سے بہت مزے کی تھی اس کے علاوہ ڈیفرنٹ طرح کی اور چھوٹی بریڈز تھیں کوکیز تھیں ان کے پر نٹس لگے ہوئے تھے ڈیفرنٹ چیزیں لگی ہوئی تھیں اور پھر اس بیکری میں مجھے نظر آئی ہے سوینئرز جو کہ پڑے ہوئے تھے یہاں پر بہت زیادہ تعداد میں پلیٹز کپ سے سب جرمنی سے آئے ہوئے تو ان کے پر میڈ جرمنی لکھاوا تھا تو پھر جی ہم نکل گیا واغ کرنا یہاں پہ اور ہم نے یہاں پر سڑکوں پر گھومنا شروع کر دیا اور جو لوگ یہاں پر رہ رہے تھے ان کا لائف سٹائل دیکھا ہم نے ڈیفرنٹ کیفیز دیکھے تو آپ دیکھیں کتنی خوبصورتی سے بیلڈنگز کو کنسٹرکٹ کیا گیا ہے اور ایک ایک چیز کا خیال رکھا گیا ہے ایک ایک ڈیٹیل کا خیال رکھا گیا ہے اور مجھے اس ویلیج کی سب سے زیادہ جب چیز پسند آئی وہ اس کی یہاں کی صفائی تھی اور کلیننس بہت زیادہ تھی ہر چیز کو پروپرلی مینجز کیا گیا تھا اور ٹورسٹ کے ساتھ یہ نہیں کہ ٹورسٹ کے ساتھ کوئی ہلڑ بازی کچھ ہو رہا ہو ہر بندہ پیسفلی آ رہا تھا انجوائے کر رہا تھا تو اسی اٹریکشن کے لیے پورے کوریا سے لوگ یہاں پر آتے ہیں مجھے تو یقین مانے مجھے بہت مزہ آ رہا تھے یہاں پر آکے اور ان گلیوں میں چلنا اور ان میں واک کرنا اتنا مزے کا لگ رہا تھا اس کی بالکل ہوای بھی الگ تھی اور پھر جی مجھے یہاں پر ایک آرٹ شپ نظر آئی یہاں پر مختلف طرح کے جرمن سٹائل کارٹونز اور آئیٹمز بیچے جا رہے تھے وہاں سے ہم آگے نکلے تو پھر ہم پہنچ کے اس پھائی کے پاس اس کے پاس آئس کریم تھی جو بہت عالی کوئلڈی کی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سسیجز بیچ رہا تھا اور جگہ جگہ پر یہاں پر جرمن اور کورین کلچر کا امتزاج نظر آتا ہے اور ایسے لگتا ہے کہ آپ واقعی کسی دوسرے ملک میں آگئے ہیں اور یہ بہت زبردست فیلنگ تھی یہاں پر آکے مجھے اس جگہ میں جو سپسے سپیشل چیز مجھے لگی یہ سب کیلئے فریلی اوپن تھا اور اس کے ساتھ جی ہم جب واپس نکلے تو ہمیں ایک بندے نے کہا کہ یا نمہے کی ایک بیکری ہے وہاں سے ایک بہت زبردست چیز ملتی ہے جو کہ چھوٹے چھوٹے کیکس ہوتے ہیں تو وہ آپ ضرور ٹرائے کیجئے جاتے ہوئے اور اس کے بعد یہ ہمارا واپسی کا سطح شروع ہوا میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بسند آیا ہوگا اور آپ نے بھی جرمن ویلیج کو انجوائے کیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو بسند آئی تو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کریں اور سبسکرائب کریں اور اپنا اور اردگرد کے لوگوں کا خیال رکھیں اوکے جی اللہ حافظ بائی بائی اور اپنا اور اردگرد کے لوگوں کا خیال رکھیں اوکے جی اللہ حافظ